رہے ہیں سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں کہیں پہ ہے کہ جو کو مون چوری کر لیا کہیں پہ یوریا چوری کر لیا جو کو غریب کیس ہیں بنانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا بنایا ہے کیا تو لیکن میرے اکال میں دیکھیں تلخیاں اتنی زیادہ ہم نے کر دی ہیں اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ لگے راہ ہے کہ جو کبروں کی بے غرمتی ہے وہ تو پاکستان میں نارملائز ہو گئی ہے جو شخص اٹھتا ہے جب جو مارشل لاو ڈکٹیٹرز زندہ تھے تو کسی کا ڈیڈی تھا کسی کا اپو تھا کوئی جو ہے وہ لائٹر چلانے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہوتا تھا اور کوئی کہتا تھا کہ ان سے بڑی جو آدمی پیدا ہی کبھی نہیں ہوا اور آپ سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کبروں سے نکال کے پانسیاں لگا دیں اور یہ کر دیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آلیڈی معاشرہ بڑا تلخ اس کو اس طرح کی گفتگو سے ہم اور تفت کر رہے ہیں اس طرح کی گفتگو سے ہم اور پاکستان کو ایک انتشار کی طرف جو ہے وہ لگا رہے ہیں پاکستان میں آئین بحال ہونا چاہیے مجھے کشی ہے کہ کم از کم نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے واپس لی ہے لے رہے ہیں نونلی کی جو صدارت اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف تو بڑھنا چاہیے آلیڈی لگے دیکھیں نا حکومت نہیں بڑھنا ہے تلخیاں تو حکومت نے کم کرنی ہے نا اپوزیشن نے تو نہیں کرنی آج اس طریقے سے عدد کیس میں عمران خان کے ساتھ ان کی بیگم کے ساتھ بشرا بیوی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کو حکومت کو ہاتھ چاہیے اس کو خدم کر کے معافی مانگے بشرا بیوی کی سے اس سے ایک دائلوگ کا راستہ جو ہے کچھ تلخیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی عمران خان کو اگر آپ جا کے پریس کانفرنسے ہوئی روز ان کو آپ دوار سے لگائیں گے تو کیا کرے گیا پوزیشن کو آپ نے ایک سال میں جو ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو گیا ہے کہ جو پولیس ہیں رینجرز ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے کی ہیں کہ سارے لوگ ایک اس وقت تلخ ہیں اس تلخیوں کو کم کرنے کا طریقہ واحد طریقہ جو ہے وہ ڈائلوگ ہے اور ڈائلوگ کے لیے اس سے پہلے اس کا محول بنانا جو ہے وہ ضروری ہے اور میرے فیال میں محمود عجبزائی ہیں نواز شریف ہیں اکدر مینیل صاحب ہیں مولانا فضل الرحمن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا اہم رول جو ہے یہ سلسلے میں ادا کر سکتے ہیں اور آسد کی حسن صاحب نے جس طرح سے یہ طریقے تحفظ آئین کو بنایا اس کو آگے لے کے گئے ہیں وہ فورم ہے جہاں پر بات چیت تو ہے وہ شروع ہوگی لیکن مجھے امید یہی ہے کہ یہ میلین کی طرح بڑھانا سنوٹا نے بھی بڑی اچھی گرینڈ آلوگ کی باتیں کی ہے لیکن تلخیاں بڑھانا تو بڑا آسان ہے کہ کوئی بھی آگے یہ کر دو وہ کر دو تلخیاں بڑھ جائیں گے اس وقت پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اور میرے فیال میں جو لوگ بھی پانی ڈالنے کیسے کر رہے ہیں انہیں درش کرنا چاہیے عمران خان کا باہر جیل سے باہر آنا پاکستان کے عوام کے زخموں پر مرہم کرتے ہیں پاکستان کے عوام اس وقت دکھو اور اس لکھ کا مدعوی صرف یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے پاکستان کے عوام کا لیٹر کوئی اور نہیں ہے جو بھی کوئی اور بات کرنا چاہے اس کا مطلب ہے اس کو پاکستان میں ادراک ہی نہیں ہے پشمیل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں اندہائی اس وقت پاکستان کے اندر ہر شخص پریشان ہے تاجر کی بکری نہیں ہو رہی تاجر کی بکری نہیں ہے تاجر کی بکری نہیں ہے